اگر آپ دوست بھی سیم یوب کو دنیا کرکٹ کا بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا نیوزی لینڈ کے خلاف آخری ٹی ٹوانٹی میچ میں آیا سیم یوب کی بیٹنگ کا توفان کرکٹ کی طریق کا ایک سو بیس سالہ ریکارڈ پاش پاش کر دیا سیم یوب نے چھکوں اور کیوکوں کے ساتھ نیوزی لینڈ کے بولرز کو دن میں تارے دکھا دیئے اور کرکٹ کی طریق کے ایسے لمبے لمبے چھکے لگے جن کو دیکھ کر بہار تیم میڈیا بھی سیم یوب کی بیٹنگ کی طریفیں کرنے لگا ناظرین جب پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے آخری عور میں پچیس رنز جائے تھے تو سیم یوب نے کس قدر نیوزی لینڈ کے بولر کی دلائی کی اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکریب کر دینا ہے ناظرین پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان آئی پانچوان ٹی ٹوانٹی میچ کھیلا گیا جس میں پاکستانی ٹیم نے ٹاہ جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ گیا نیوزی لینڈ ٹیم نے پہلے بیٹنگ قطع ہوئے پاکستانی ٹیم کو دو سو پندرہ رنز کا ٹارگٹ دیا پاکستان کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو آئی پاکستان کی طرف سے اوپننگ کے لیے بابا عظم اور فخر زمان ہے بابا عظم نے شاندار بیٹنگ قطع ہوئے پچاس رنز بنے جبکہ فخر زمان بیس رنز بنا کر اوٹ ہوئے عثمان خان نے تیس رنز بنے اگر سیم ایوب کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو آج سیم ایوب نے صرف اور صرف سنتالیس گینوں پر ایک سو بیس رنز بنے اس میں سیم ایوب کے گیارہ چھکے اور آٹھ چوکے شامل ہیں ناظرین جب پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے آخری عور میں پچیس رنز جائے تھے تو بیٹنگ پر مجود تھے سیم ایوب سیم ایوب نے نیوزی لینڈ کے پولرز کی پہلی بار ڈاٹ کی اس کے بعد اگلی پانچوں گینوں پر پانچ چھکے لگا کر کرگٹ کی طریقہ ایک بڑا اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کا لیا اور ایک ہارا ہوا میچ جتوا دیا